اسلام علیکم ویورز آج سے ہم ایمازون ویٹور ایسیڈنٹ کا کورس سٹارٹ کرنے جارے پیسے ایمازون پر کافی طریقہ ہے جس پر آپ ورکنگ کر کے آن لائن آنننگ کر سکتے ہیں لیکن تین ایسے بزنس موڈلز ہیں جس میں بہت زیادہ سکوپ ہے اور کسی بھی آپ ایک موڈل کو سیلیک کر کے آپ اس پر لرننگ کر سکتے ہیں کسی بھی ایک بزنس موڈل کو آپ سیکھیں اچھی طرح سے اور ایمازون سے پیسے کمائیں وہ کون کون سے بزنس موڈلز ہیں پہلا جو میتھرڈ ہے وہ ایف بی اے پرائیوٹ لیبل دوسرے نمبر پہ ایف بی اے ہول سیل اور تھرڈ نمبر پہ ڈراب شپنگ تینوں کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور اگر کوئی بھی ایمازون پہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو ان تینوں میں سے کوئی ایک فیلڈ کو سلیک کرنا ہوگا اور اپنی گریپ حاصل کرنی ہوگی اب ذرا ان تینوں کو سمجھ لیتے ہیں ان کی ڈیفنیشن کو الگ الگ سب سے پہلے پیوٹ لیبل کے بارے میں ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ جنہا پیوٹ لیبل کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اگر آپ کوئی برینڈ بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس اپنی انویسمنٹ موجود ہے تو ہم پیوٹ لیبل کے تھوک کرتے ہیں فرنزیمپل اگر آپ یو اے سی کی مارکٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنے برینڈ کو ریجسٹرٹ کروائیں گے اور اپنے پوڈیکٹس کو ایس پر رولز اینڈ ریگولیشنز یو اے سی کی مارکٹ پہ بہت سانی ایمازون پر سیل کر سکتے ہیں اور یہ برینڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے کمپنی کے ساتھ ایسیسیئیٹ ہوتا ہے اب یہ پرائیوٹ لیبل کام کیسے کرتا ہے اس کی ایک سمریہ آپ سمجھ لیں موٹی موٹی باتیں سب سے پہلے اپنے پوڈیکٹ ہنٹ کرے گے یعنی کہ اپنے پوڈیکٹ کو فائنڈ کرے گے اپنی بیسٹ پوڈیکٹ کو تلاش کرنا ہے مارکٹ کے لیے اس کے بعد ان پوڈیکٹس کی سوسنگ ہوتی ہے یعنی کہ کس مارکٹ سے آپ نے بیسٹ پرائیس پہ اپنی پوڈیکٹس کو پرچیز کرنا ہے with competitive rates اور آپ کی پوڈیکٹس میں profit margin جو ہو کم اس کم 20% ہونا چاہیے اس کے بعد نیکس پر جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر وہ شپنگ کا ہوتا ہے کہ اپنی پوڈیکٹس کو کس طرح سے ایمازون کے ویرہاؤس تک شپ کرنا ہے اور سب سے مین ٹارگٹ جے ہوتا ہے کہ جناب ایمازون کی ویب سائٹ پر کس طرح سے اپنی پوڈیکٹس کو فرس پیچ پر رینک کرنا ہے سب سے مین پوائنٹ جے ہی ہوتا ہے اس میں پرائیویٹ لیبر میں ہم یہ تمام چیزیں سکھے گئے اب ہم سیکنڈ نمبر پر بات کرتے ہیں ہول سیل ایف بی اے دیکھیں اس میں ورڈ آ رہا ہے ہول سیل یعنی کہ آپ نے ایک ہول سیلر کو تلاش کرنا ہے فائنڈ آٹ کرنا ہے ایک سپیسیفک پوڈیکٹس کا اور یہ چیزہ آپ کو مارکٹ میں ریسرچ کرنے کے بعد ملتی ہے اس کو آپ ایک ایک اگزیمپل کے طرح ساتھ سمجھ لیں دیکھیں ایک شوز کا ایک بہت بڑا بی بینڈ ہے جو کہ ایمازون پر شوز سیل کرنا ہے آپ اس ہول سیل سے کونٹیکٹ کرتے ہیں آپ نے اس ہول سیلر کی لسٹنگ چیک کی ہے اور لیڈی دس لوگ کام کر رہے تھے اس کے ساتھ اب آپ بھی وہاں پر جا کے ایڈ ہو گئے ہیں گیاروہ نمبر آپ کا ہے اور یہ چیز میٹو کلاتی ہے یعنی جہاں پر ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن ہوتا ہے جسے ہم بائی باکس کہتے ہیں یہ بائی باکس جو ہے وہ گیاروہ لوگوں کے دمیان روٹیٹ کرتا رہتا ہے depending upon prices پریویٹ لیبل میں کیا ہوتا ہے اپنا خود برینڈ بناتے ہیں لسٹنگ اپنی خود کرتے ہیں جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے اوریڈی برینڈ ہوتا ہے آپ کے پاس مارکٹ میں جو کہ لسٹ ہوا ہوتا ہے آپ نے بس وہاں پہ جا کے اس ہول سیلر کے ساتھ کونٹریکٹ کر کے اس پر لاؤ اینڈ رول اینڈ ریگولیشنز آپ نے کام کرنا ہے پریویٹ لیبل میں جناب آپ کو انویسمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی جبکہ ہول سیلر میں انویسمنٹ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اب تھرڈ جو موڈل ہے ایمازون پہ بزنس کرنے کا وہ جناب ہے ڈراب شپنگ ایمازون کے اس بزنس موڈل میں جانے کے ڈراب شپنگ کے اندر آپ کو اپورجنٹی سرچ کرنی ہے وہ کس طرح سے آپ نے کسی بھی پوڈکٹ کی پوفیٹ مارجن کو چک کرنا ہے فرزمبر آپ نے کسی بھی سپیسیفک پوڈکٹ جو کہ آپ کو اچھا لگتا ہو جو کہ ٹارگیٹیٹ آپ کا ہو آپ نے ایمازون پہ جا کے اس کی لسٹنگ کو نکالنا ہے ان کی مطلی سیلز ایونیو چک کرنی ہے سیلز ایونیو چک کرنے کے بعد آپ نے پانچ سے ساتھ لوگ جو کہ ایف بی ایم کر رہے ہو ایف بی ایم کی بات نہیں کر رہا ہے ایف بی ایم کی بات کر رہے ہو میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سکین انلیمٹیڈ کی ایک ایکسٹینشن بھی ساتھ میں انسٹال کرنے نہیں ہے آپ نے اس کی لسٹنگ میں یہ چک کرنا ہے کہ جناب کہ آپ کو اس پہ شاید انٹلیکچر پوپٹی کی سٹریک نہ آجائے اس بات کا بھی خیار رکھنا ہے کیونکہ کچھ برینڈ ایسے ہوتے جو آپ کو یہ الان ہی کرتے کہ وہ ڈراب شپ کرے یہاں پہ ایک بات ہے اپنے خیار رکھنی ہے کہ جناب آپ نے نئے ایک ایک دراب شپنگ سٹارٹ نہیں کرنی ہے آپ نے 3 to 4 منت یا کچھ اثر کے لیے آپ نے wholesale کر لیں یا کچھ اثر کے لیے پیویٹ لیبر کر لیں اس کے بعد آپ ڈراب شپنگ پہ آئیں آئے ای آپ کو یہ تین بزنس موڈل سمجھ میں آگئے ہوگے نیکس لیسن میں ہم پیویٹ لیبر بزنس موڈل کے بارے میں ڈسکس کرے گے اور اسی بزنس موڈل کو کنٹینیو کرے گے آنے والے لیکچرز میں جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو بہ آسان ہی